حریم بیچاری کی قسمت ہی ایسی ہے اسے بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی محبت فائز کا کیونکہ وہ ڈیکور کرنے کے لیے آ گئی ہے اپنے باس کے ساتھ اور ڈیکوریشن جہاں ہو رہی ہے وہ فائز کا گھر ہے لائبہ کی شادی پہ تو جیسے اس کی ماں دیکھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پہ کیا کر رہی ہے تو اس کا باس کہتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ میری اسسسٹنٹ ہے آپ اس کی انسلٹ نہیں کر سکتی دوسری طرح فائز کی ماں جو کہ کنگال ہو چکی ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اپنی بیٹی کو دینے کے لیے اور ان کے سسرالیوں کا مو بھرنے کے لیے تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو وہ فوراں سے انکار کر دیتے ہیں رشتے سے دلہن پہ نہیں لائبہ بیٹی کی بیٹی رہ جاتی ہے اور وہ اپنے فوراں اپنے بیٹے کو آرڈر کرتی ہے کہ اٹھو یہاں سے چلو وقاس ہم یہ شادی نہیں کر سکتے اور اس کا بیٹا تو ویسی دولت کے چکر میں ہوتا ہے تو وہ فوراں سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے یہ تو بہت ہی فرادی لوگ ہیں ان میں کہاں پھس گئے ہم چلو یہاں سے ہم یہ نکاب بالکل نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور خالی ہاتھ کھڑی ہی کھڑی رہ جاتی ہے اس لئے تو کہتا ہے کسی پاکیزہ پہ اتنا بڑا الزام لگانا اتنی بڑی تحمت لگانا کوئی آسان بات نہیں ہے بلکہ خود عذاب کو اپنے گھر پہ بلانے کا بات ہے یہ لیکن بات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ابھی تو اور بھی کچھ ہونا باقی ہے کیونکہ پلس آ چکی ہے فائز اور اس کے باپ کو پکڑنے کے لیے کیونکہ بہت سارے فراڈ کر چکا ہے ان کا بڑا بیٹے بڑی چلاکی سے اس نے سب چیزوں میں سے بہیمانی کی تھی لیکن انہیں خبر نہیں تھی تو بڑا ناز تھا اپنے بیٹے پہ اور فائز پہ تو یہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے کسی کی فوقت اس کو تو ایسے سمجھتے تھے کہ یہ بچہ تو کچھ ہے ہی نہیں اب پتہ چلے گا فائز کی اہمیت اور حریم کی اہمیت کا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس ماسوم بچی کے ساتھ